اسلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جہاں گیر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین انتہائی اہم شخصیت کی جانب سے خود لندن جا کر نواز شریف سے مذاکرات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف کو براہ راست ایک وٹس ایپ میسج ایک اہم شخصیت کی جانب سے بھیجا گیا ہے اور اس وٹس ایپ میسج میں ایک اہم پیغام ہے اور اس وٹس ایپ میسج بھیجنے کا مقصد کیا ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں تفصیلی طور پر بڑھتانے جا رہا ہوں اس سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری آئندہ آنے والے ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکے ناظرین مسلم لیگ نون کے انتہائی سینئر رانوما خاجہ آصف کو ایک کال موصول ہوتی ہے اور یہ کال نیپ کے آفیس کے نمبر سے ان کو موصول ہوتی ہے جب وہ کال اٹھاتے ہیں تو ایک نیپ کا اہلکار ان سے بات کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ شہباز شریف صاحب آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں لہٰذا آپ نیپ آفیس پہنچئے اس کے بعد خاجہ آصف صاحب پہنچتے ہیں نیپ آفیس شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوتی ہیں تینے ملاقات بہت زیادہ تفصیلی ہوتی ہیں اور اس ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال کو ہر پہنو سے دیکھا جاتا ہے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے نواز شریف صاحب کے بیانیے کو بھی بڑی باریک بینی سے دیکھا جاتا ہے اس ملاقات میں تین چار گھنٹے کی یہ ملاقات ہوتی ہے نیپ کے آفیس میں اور اس ملاقات میں جو کچھ بھی ڈسکس کیا جاتا ہے اس کو ویٹس ایپ وائس میسج کے تھرو سابق وزیراعظم محمد نواز شریف صاحب کو سینڈ کر دیا جاتا ہے لندن میں اس کے بعد ناظرین جو سینئر صحافی ہیں تجزیہ کار ہیں جو سیاسی صورتحال پر کڑی نظر رکھتے ہیں ان سے میں نے یہ چیز جب ڈسکس کی تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ ایک واضح طور پر شہباز شریف صاحب کی جانب سے نواز شریف صاحب کو پیغام دیا گیا ہے کہ بھائی آپ جس بیانیے جس ڈگر پر آپ چل پڑے ہیں یہ ہماری پارٹی کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہیں آپ کو یاد ہوگا ناظرین میں نے اپنے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اس ملاقات سے پہلے احسن اقبال اور رانہ تنویر بھی خاجہ صاحب کے ہمراہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات کر چکے ہیں یہ ایک اور ملاقات ملاقات پیدر پر ملاقاتوں کے بعد یہ نواز شریف صاحب کو باقاعدہ طور پر پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ اپنے اس بیانیے کو تبدیل نہیں کریں گے تو ہمیں کوئی نہ کوئی سٹیپ لینا پڑے گا یہ ایک بہت زیادہ الارمنگ سوچویشن اس وقت پیدا ہو چکی ہے نواز شریف اور شہباز شریف کے بیچ کیونکہ نواز شریف کا جو بیانیہ ہے وہ بہت زیادہ دھچکہ پہنچا رہا ہے مسلم لیگ نون کو اور پوری قیادت کو اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں وہ بھی اس وقت بہت زیادہ تنگ ہیں وہ بھی اس وقت نواز شریف کے بیانیے کو کسی طور پر بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ان کا بیانیہ صرف اور صرف فوج کے خلاف ہے اور کوئی شخص پی یا کارکون یا رہنما اس کو جسٹفائے کرنے میں ناکام دکھائے دیتا ہے اچھا جی اب آتے ہیں اہم شخصیت جن کی جانب سے نواز شریف کے ساتھ خود لندن جا کر ملاقات مذاکرات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے یہ فیصلہ کیوں کیا گیا اور یہ اہم شخصیت کون ہے ناظرین پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ وہ خود آئندہ ہفتے نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کریں گے خود لندن جا کر کیونکہ نواز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی کا اس وقت جو بیانیہ ہے اس میں کافی فرق ہے بار بار بلاول بھٹوز صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہم اداروں کو میلائن اداروں کے جو سربراہان ہیں نوائندے ہیں ان کا نام ہمیں نہیں لینا چاہیے لیکن دوسری جانب جو نواز شریف صاحب ہیں وہ بار بار ان کے نام لے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو مسلم لیگ نون ہے وہ کافی زیادہ ٹینس ہے دوسری جانب جو مطالبات ہیں نواز شریف صاحب کے کہ ہم دھرنا دیں گے ہم لانگ مارچ کریں گے ہم اسلامباد جائیں گے ہم اینڈ میں استیفے بھی دیں گے تو یہ استیفوں کے بعد جب پیپلز پارٹی والے سنتے ہیں تو وہ تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں اس وقت کیونکہ اس وقت ان کی حکومت ہے سندھ میں اور سندھ میں حکومت وہ کسی طور پر بھی گبانا نہیں چاہتے اگر ان کے ہاتھ سے سندھ کی حکومت بھی چلی جائے تو ان کے پاس اس بات کی شورٹی نہیں ہے کہ دوبارہ ان کو منتخب کیا جا سکتا ہے عوام کی جانب سے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مسلم لیگ نون کی اگر ہم بات کرتے ہیں ان کی آزاد کشمیر میں ہی صرف حکومت ہے اس لئے کوئی زیادہ ان کو مسئلہ نہیں ہوگا لندن میں جب بلاول بھنٹو صاحب جائیں گے تو ان سے یہی بات ہوگی کہ خدا کے لیے اپنے بیانیے میں تھوڑی چینجز لائیے تھوڑا سا خود کو دھیما کیجئے اپنے لہجے کو اور جو تھوڑا سا نرم گوشہ فوج کے لیے اختیار کیجئے تب ہی ہماری جو صورتحال ہے سیاسی صورتحال وہ بہتر ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ست ناظرین یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید گریفتاریاں ہو سکتی ہیں شیخ رشید صاحب جس کو اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے پہلے وہ دسمبر سے جنوری اور فروری کا ذکر کرتے تھے کہ نسمبر اور جنوری میں صفایہ ہو جائے گا جھاڑو پھر جائے گا لیکن اب آج ناظرین ان کی جانب سے نومبر کا مہینہ دیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ نومبر کے مہینے میں بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جھاڑو پھر سکتا ہے بڑے بڑے جو رہنما ہے وہ جیلوں میں جا سکتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک شدید غصہ ہے اس وقت ہمارے اداروں میں ہماری حکومت میں ان نام نہاد رہنماوں کے لیے تو اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں حالات جو ہے شکنجہ جو ہے مزید قصہ جا سکتا ہے مسلم لیگ نون کے خلاف کیونکہ جو ان کا بیانیاں ہے بہت زیادہ تشویشناک ہے پوری فوج کے لیے پورے پاکستان کے لیے اداروں کے لیے یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو میرا چینل جے کے پوائنٹ سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ و ناصر